اسلام علیکم آج میں آپ کو سکھانے لے گی ہوں ایسی لذیذ اور ذائقے دار اور لا جواب کڑھائی جو آپ کو فائف سٹار کا ہوتل کا کھانا تک بھولا دے گی اس لئے آپ نے میری ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا وقت ذائع کے بنا ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ دہی میں آپ نے ایک چمچ سفید مرچ آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ ادھرک کا پاؤڈر آدھا چمچ آپ نے لہسن کا پاؤڈر اور ساتھ میں آدھا چمچ پیسا ہوا دھنیا نمک ہسپے ذائقہ اور ساتھ میں آسٹ میں آپ نے ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ کا اب ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے دہی میں مکس کر لینا ہے یہ سب سپائسز کو مکس کرنے کے بعد اس میں تقریباً 1 کیجی چکن لینا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اس مسارے کے ساتھ آپ نے چکن کو اچھے سے مکس کر کر تقریباً 30 سے 35 منٹ کے لیے اس کو میرینیٹ کر لینا ہے اس میرینیشن سے ایک تو یہ سوفٹ بھی ہوگا اندر سے اور بہت اچھا سا ٹیکسچر آ جائے گا اس کو آپ میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیں اس کے بعد آپ نے آدھا کپ آئل لینا ہے اس میں تقریباً دو عدد پیاز درمیانے سائز کی باریک سلائس کر کے آپ اس کو فرائی کر لیں جب لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے تو آپ نے تقریباً تین درمیانے سائز کی ٹیمارٹر کو چوب کر لینا ہے وہ اس میں شامل کریں گے ان دونوں چیزوں کو آپ نے جب تک فرائی کرنا ہے جب یہ اچھے سے نرم ہو جائیں پھر آپ نے اس میں ایک چمچ کٹی ہوئی لال مر شامل کرنی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا تھا وہ اس میں شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے یہ جو آئل ٹیمارٹر اور پیاس کا مکسچر تھا اس کے ساتھ آپ نے چکن کو مکس کر کر کور کر دینا ہے اور تقریباً پینتیس منٹ تک اس کو ہلکی آنچ پر پنانا ہے پینتیس منٹ بعد دیکھیں پانی ابھی اس میں تھوڑا سا ہے اور یہ گوشت بھی کافی حد تک گل چکا ہے اس سٹیج پہ آپ نے چھے سے سات عدد ہریمچ سابوت ہی آپ نے شامل کرنی ہے ایک چمچ بھونا اور کٹا ہوا سفید زیرہ اور ایک چمچ ہی کٹا ہوا آپ نے سابوت دھنیا یہ دونوں چیزوں کے ساتھ آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو کور کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک مزید آپ نے سلو آنچ پر پکانا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کا وزٹ ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سب سے لاسٹ میں آپ نے اس میں جشکی جان آدھا کپ کریم شامل کرنی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہرے دھنیا سے گانش کرنی ہے اور آپ کی لذیذ کڑھائی بلکل ریڈی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی